بیٹی کہنے لگی کہ ابو آج آخری بار آپ سے گزارش کر رہی ہوں اگر مجھے کل موبائل نہ ملا تو میں ہرگز کالیج نہیں جاؤں گی میری سہیلیاں روز اپنے مہنگے موبائلوں کو اچھال اچھال کر میرا موں جڑاتی ہیں مجھ میں اب مزید حمت نہیں ہے کہ ان کے تنس کا نشانہ بنتی رہوں واجد غوری صاحب دن بھر دفتر کے گھن چکروں میں علچنے کے بعد ابھی گھر کے دروازے کے اندر قدم رکھ چکے تھے کہ ان کی بیٹی ماہم ایک سانس میں یہ ساری باتیں ان کے گوشت گزار کر کے اپنے کمرے میں گھس گئی غوری صاحب کی اہلیا شبانہ غوری کچن کے دروازے پہ کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی اس نے آ کر غوری صاحب کو سہارا دے کر لاؤنج کے سوفے پہ بٹھایا اور کچن سے پانی لے کر آ گئی پانی تھما کر وہ ان کے ساتھ سوفے پہ بیٹھ گئی اور میاں بیوی آپس میں اپنی بیٹی کے رویے اور اس کے مطالبے پر غور کرنے لگے غوری صاحب کا ایک ہی موقف تھا کہ اس وقت ماہم کو موبائل فون رکھنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے اسے اپنی پڑھائی پر بھرپور توجہ دینی چاہیے موبائل اور دیگر فضولیات کے ساتھ کھیلنے کے لیے ابھی ایک لمبی زندگی پڑی ہوئی ہے ایک ماں کی حیثیت سے شبانہ غوری اپنے شوہر اور اپنی بیٹی دونوں کے نفسیات سے بخوبی واقف تھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے میاں کو کیا مشورہ دے آدھے گھنٹے کی چخپک کے بعد وہی ہوا جو آج کل ہر جگہ ہوتا ہے میاں بیوی نے باہمی مشورے سے بیٹی کی زد کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا فیصلہ کیا اس فیصلے کے بعد غوری صاحب ازمائلال کی قیفیت میں اپنے کمرے کی جانب چل پڑے جبکہ شبانہ غوری دل میں گھٹن اور چہرے پہ مسنوی مسکرات سجائے بیٹی کو خوشخبری سنانے چل پڑی وہ رات مہام کی زندگی کی سب سے حسین اور طویل رات تھی اگلے دن کے انتظار میں وہ ساری رات جاگتی رہی اللہ اللہ کر کے رات گزر گئی اس دن صبح بادلوں کو ادھر ادھر دھکیلتی ہوئی کررہ ارز کے چپے چپے پر اپنی کرنے بکھیرنے والا سورج غوری صاحب کے خاندان کے لیے ایک خطرناک پیغام لے کر آیا تھا مگر اولاد کی زد پردہ بصیرت پہ حائل ہونے کی وجہ سے یہ پیغام کوئی سمجھ نہ سکا کالج سے واپسی پر مہام کو اپنا موبائل فون مل چکا تھا وہ موبائل ہاتھ میں لیے خوشی کے عالم میں قلابازیاں کھاتے ہوئے اپنے کمرے میں گز گئی اسے یقین نہیں آرہا تھا کہ حقیقت میں اس کے پاس موبائل ہے ساری رات وہ موبائل کے ساتھ کھیلتی رہی صبح آدھا گھنٹا پہلے ہی وہ کالج جانے کی تیاری مکمل کر کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی پھر وہ کالج گئی اور پورا دن اپنا مہنگا موبائل دکھا دکھا کر سہیلیوں کا موں چڑھاتی رہی دن گزرتے گئے اور بات پرانی ہوتی گئی ایک دن وہ کالج سے واپسی پر کالج سے متصل موبائل کی دکان سے اپنے نمبر پر بیلنس لوڈ کروا رہی تھی اسے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اس کے اقب میں کھڑا ایک شخص اپنے موبائل پر اس کا نمبر نوٹ کر کے وہاں سے جا چکا تھا اس رات وہ معمول سے پہلے کمرے میں جا چکی تھی ماں باپ نے سمجھا کہ شاید امتحان کی تیاری چل رہی ہے مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ زندگی کا ایک ایسا امتحان سر پر آنے والا ہے جس کا نتیجہ زلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے ماں ہم نے کمرے میں گھستے ہی کنڈی چڑھا دی اور اس نے کتابوں کا ایک پلندہ میز پر بکھیر دیا اور کرسی سے سر ٹکائے اپنی کسی سہیلی کے ساتھ گفتبوں میں مگن ہوئی ایک کے بعد ایک سہیلی سے باتیں کر کے وہ تھک گئی اور سونے کا ارادہ کر کے کرسی سے اٹھنے ہی والی تھی کہ اچانک موبائل کی گھنٹی بچنے لگی موبائل کی سکرین پہ یہ ایک اجنبی نمبر بلنگ کر رہا تھا وہ کچھ دیر تک سوچتی رہی کہ یہ کس کا نمبر ہو سکتا ہے کافی سوچ بیچار کے بعد اس کے ذہن نے یہ فیصلہ کیا کہ شاید کسی سہیلی کا نمبر ہوگا وہ کافی دفعہ اس کے متعلق سوچتی رہی اسی دوران موبائل کی سکرین پہ موجود مس کالوں کی تعداد چار تک پہنچ چکی تھی پانچویں مرتبہ جب موبائل بجنے لگا تو اس نے کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگا لیا ہیلو کون؟ میں کاشف کون کاشف؟ کس کو فون کیا ہے آپ نے؟ تھوڑی دیر توقف کے بعد لڑکا کہنے لگا میں کاشف بات کر رہا ہوں مہام کہنے لگی کہ کیوں فون کیا ہے اور کس سے بات کرنی ہے؟ لڑکے نے کہا کہ وہ دراصل آپ سے بات کرنی تھی وقواز بند کرو آئندہ اس نمبر پر کال کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا یہ کہتے ہوئے مہام نے کال کار دی اور زیرے لب بڑھ بڑھاتی ہوئی جا کر بستر پر لیٹ گئی ابھی وہ اس کال کے بارے میں پریشانی میں مبتلا تھی کہ اچانک موبائل پھر بجنے لگا پھر وہی نمبر اس نے موبائل کان سے لگایا اور گالیوں کے گردان سنانے کے بعد موبائل آف کر کے سو گئیں کئی دن تک یہ سلسلہ جاری رہا کاشف فون کرتا رہا اور مہام اسے سنے بغیر گالیاں دیتی رہی جب کاشف اپنی شرارت سے باز نہ آیا تو مہام نے اپنی ماں کے واسطے سے والد کے سامنے اپنی پریشانی بیان کرنے کا فیصلہ کیا اس نے اپنی ماں کو شروع سے لے کر آخر تک پوری کہانی سنا ڈالی ماں نے اس کو سختی سے منع کیا کہ وہ اس کا ذکر اپنے ابو سے ہرگز نہ کرے ورنہ ادھم مچ جائے گا اور ساتھ یہ بھی نصیت کی کہ نامعلوم نمبروں سے وہ بلکل کال ریسیو ہی نہ کرے ماں کی نصیت نے کسی قدر اس کا بوجھ ہلکا تو کر دیا تھا مگر ایک کاشف نامی اجنبی شخص سوار ہو چکا تھا کچھ دنوں تک وہ اس کی کال نظر انداز کرتی رہی مگر کاشف کی استقامت میں کوئی کمی نہیں آئی اس نے ایک دن کاشف سے فیصلہ کن بات کرنے کا فیصلہ کر لیا آج وہ اپنا تمام تر غصہ کاشف پر انڈیلنے کا فیصلہ کر چکی تھی اسے پورا یقین تھا کہ رات گیارہ بجے کاشف کا فون آئے گا اس نے تمام کام ملتوی کر دیئے اور اپنی یاداش کی ڈکشنری میں غصے کے الفاظ اور گالیوں کی اقسام میں اضافہ کرنے لگی رات کے گیارہ بج کر سات منٹ ہوئے اچانک موبائل تھر تھر کامپنے لگا اسکرین پر کاشف کا نمبر نمودار ہو چکا تھا ماہم کی پیشانی پر کئی شکنیں نمودار ہو گئیں غصے کی وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی دماغ ہانڈی کے گرم پانی کی طرح ابلنے لگا ہاتھ لرزنے لگے اس نے موبائل کان سے لگایا اور پورے جسم میں دوڑنے والے تمام غصے کو زبان پر مجتمم کرتے ہوئے گرجنے لگی کمینے انسان آخر تم چاہتے کیا ہو تھوڑی دیر خاموشی کے بعد آگے سے جواب آیا کہ ایک مرتبہ میری بات تو سنو اس کے بعد آپ کی مرضی اگر آپ نے کہا تو اس کے بعد میں کبھی فون نہیں کروں گا شیطان کی محنت رنگ لانے لگی تھی کئی دن کے بعد کاشف کی نخل تمنہ ہری ہونے ہونے کو تھی پھر ماہم سنتی گئی اور کاشف بولتا گیا ایک گھنٹے کے اندر کاشف نے ماہم کی تعریف میں زمین اور آسمان ملا کر اس کو شیشے میں اتار دیا وہی ماہم جو ایک گھنٹہ پہلے گالیاں دے رہی تھی اب جب کاشف کال کاتنے لگا تو اس نے پوچھا کہ پھر کب کال کرو گے اس کے بعد ملاقاتوں کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا وہ گھر سے کالج کے نام پر نکل جاتی مگر دن بھر کاشف کے ساتھ کبھی مزار قائد تو کبھی کلفٹن کی سیر پر چلی جاتی وقت گزرتا گیا دل بہلتا رہا واجد غوری صاحب دفتر اور سماجی کاموں میں مصروف رہے شبانہ غوری صاحبہ گھریلو کام کاج میں مگن رہی اسی اسنا میں کالج کے سالانہ امتحانات قریب آ گئے ماہم رات بھر جاگتی رہی ماں باپ کا خیال تھا کہ وہ رات بھر امتحان کی تیاری میں مصروف رہتی ہے مگر وہ رات بھر جاگ کر سکون سے سوئے ہوئے ماں باپ کے لیے زلت کا ایک گہرا کھڑا کھڑنے میں مصروف تھی رات بھر وہ کاشف سے فون پہ باتیں کرتی اور صبح غنودگی کے عالم میں کالج چلی جاتی پھر ایک رات فون پہ یہ بات کرتے کرتے اچانک کاشف نے کہا کہ آج رات کہیں آئس کریم کھانے کیوں نہ چلیں ماہم نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ یہ ناممکن ہے کاشف زد کرتا رہا اور وہ انکار کرتی رہی بات تلخی تک پہنچ گئی کاشف نے دھمکی دی کہ اگر وہ آج نہ آئی تو وہ اس کے ساتھ تعلق ہمیشہ کے لیے ختم کر دیکھا کئی مہینوں کی ملاقاتوں کی وجہ سے وہ اس کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی بلاخر اس نے ہار مانتے ہوئے جانے کی حامی بھر لی آپس میں ایک منصوبہ تیہ ہوا منصوبے کے مطابق اس نے گھر بھر کا ایک جائزہ لیا اور ماں باپ کو خواب غفلت میں پا کر گھر کے دروازے کی طرف چل پڑی گھر کے دروازے سے پرے کاشف ایک خوبصورت کار میں اس کا انتظار کر رہا تھا اس کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے اثرات نمودار ہوئے کیونکہ اس سے پہلے کاشف اسے ایک ساختہ حال بائیک پہ گھومانے کے لیے لے جاتا تھا تھوڑی دیر بعد کار شہر کی ایک مرکزی سڑک پر فراتے بھر رہی تھی ابھی وہ پوچھنے ہی والی تھی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کہ اچانک کار ایک حویلی نمہ مکان میں داخل ہوئی ماہم کو خوف کا ایک شدید جھٹکا لگا مگر بہت دیر ہو چکی تھی کاشف کے منصوبے کے مطابق اس کے پانچ دوست پہلے سے ہی مکان میں موجود تھے یہ کار بھی ان میں سے کسی ایک کی تھی دو دن بعد شہر کے مختلف اخباروں میں یہ خبر غوری صاحب کی عزت سر بازار نیلام کرنے کے لئے کافی تھی معروف سماجی کارکن واجد غوری کی اکلوتی بیٹی گزشتہ رات اجتماعی زیادتی کے بعد قتل مسک شدہ لاش سپر ہائیوے کے قریب جھاڑیوں سے برامد خدارہ اپنی حفاظت کریں اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کریں آج کے اس دور میں کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا بس حوص کے سارے کے سارے بجاری ہوتے ہیں خدارہ اپنی بیٹیوں کا اپنے بچوں کا خیال رکھیں ایسے کھلونوں سے انہیں نہ الچائیں ان کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو ابھی سے لائک کر کے فالو کر دیجئے اور ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم ایسی مزید معلوم آتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ